بسم اللہ الرحمن الرحیم نحج البلاغہ کلمہ قصار تین سو پیتیس ہر شخص کے اس کے مال میں دو طرح کے شریک ہوتے ہیں ایک وارث اور ایک حوادث زشان جوادی صاحب اس کے فٹ نوٹ میں کہتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ انسان کو ایک تیسرے شریک کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور وہ ہے فقیر اور مسکین کہ مسکورہ دونوں شریک اپنا حق خود لے لیتے ہیں اور تیسرے شریک کو اس کا حق دینا پڑتا ہے جو امتان نفس بھی ہے اور وسیلہ عجر و ثواب بھی ہے مولای کائنات اپنے فرزن سے بیان کرتے ہیں امام حسن سے خبردار دنیا کی کوئی چیز اپنے بات کیلئے چھوڑ کر مت جانا کہ اس کے وارث دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے یا وہ ہوں گے جو نیک عمل کریں گے تو جو مال تمہاری بدبختی کا سبب بنا ہے وہ ہی ان کی نیک بختی کا سبب ہوگا اور اگر انہوں نے معاصیت میں لگا دیا تو وہ تمہارے مال کی وجہ سے بدبخت ہوں گے اور تم ان کی معاصیت کے مددگار شمار ہوں گے اور ان دونوں میں سے کوئی ایسا نہیں جسے تم اپنے نفس پر ترجیح دے سکتے ہو سید رزیز کے بارے میں بیان کرتے ہیں یہ دنیا جو آج تمہارے ہاتھ میں ہیں کل دوسرے کے اور اس کے اہل رہ چکے ہیں اور کل دوسرے اس کے اہل ہوں گے اور تم اسے دو میں سے ایک کے لیے جمع کر رہے ہو یا وہ شخص جو تمہارے جمع کیے ہوئے کو اطاعت خدا میں صرف کرے گا تو جمع کرنے کی زہمت تمہاری ہوگی اور نیک بختی اس کے لیے ہوگی یا وہ شخص جو معاصیت میں صرف کرے گا تو اس کے لیے جمع کر کے تم بدبختی کا شکار ہوں گے اور ان میں سے کوئی اس بات کا اہل نہیں کہ اسے اپنے نفس پر مقدم کر سکو اور اس کے لیے اپنی پشت کو گراہ انبار بنا سکو لہٰذا جو گزر گئے ان کے لیے رحمت خدا کی امید کرو اور جو باقی رہ گئے ہیں ان کے لیے رزق خدا کی امید کرو تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو ان کی جدہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی شادت کی تازیت کرتے ہیں تیرہ جماعت الاول سے تین جماعت ثانی جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی شادت کی تاریخ ہے حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے سولہ دسمبر دو ہزار تئیس پروردگار علم قرآن کریم میں بیان کرتا ہے ٹاپک ہمارا رہے گا وراثت مال اور وارث پروردگار کہتا ہے خدا تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں تم سے وسیعت کرتا ہے کہ لڑکے کے حصے دو لڑکیوں کے برابر ہیں اور اگر تمہاری اولاد میں صرف دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہیں اور تو ان کا مقرر حصہ کل ترکے کا دو تحیی ہے اور اگر ایک لڑکی ہے تو آدھا اس کا ہے سورہ نیسا کیا ہے سورہ مریم سورہ نمل پروردگار علم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ وراثت اور وارث کے بارے میں بین کیا ہے بخیل ترین انسان وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا بلکہ اسے اپنے وارثوں کے لئے چھوڑ جاتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جس نے اطاعتِ الائی کے رستے سے ہٹ کر مال کمائیا ہوگا اور اس کا وارث کسی دوسرے شخص کو بنا کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوگا اور کسی دوسرے شخص نے اس مال کو خدا کی اطاعت میں خرچ کیا ہوگا جس سے وہ جنت میں جائے گا اور پہلا شخص جہانم میں چل جائے گا مومنین اور وہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی نگے بانی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں تو ہمارے وارث ہیں سورہ مومنون اور ہم یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ جنہیں زمین میں ضعیف اور ناتوا کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں گے اور روح زمین پر انہیں پیشوہ بنائیں گے اور وارث قرار دیں گے سورہ قصص علماء انبیاء کے وارث ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پروردگار عالم کہتا ہے اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں سورہ حجرات پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب اللہ کے وارث بن کر اس ادنا زندگی کا مال اور مطا سمیٹتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جلدی بغش دیے جائیں گے سورہ عراف 169 کا کچھ حصہ ہے یہ جنت ہے جس کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے متقین کو بنایا ہے اگر تم اللہ سے ڈر ہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تو تم ایسے علم کے وارث بن جاؤ گے جس کے ساتھ جہالت نہیں ہوگی یہ رسول خدا نے فرمایا تیرے مال میں تین شریکیں ہیں خود تو مال کی تلفی اور وارث اگر تو کر سکتا ہے ان کے وارث بننے سے پہلے اسے خرچ کر دے کہ ان سے عجز نہ آئے تو ایسا ہی کر یہ رسول خدا نے فرمایا ہم نے ذکر توریت کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ روے زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے سورہ نساء آیت نمبر 163 سورہ اسرہ کی پچپن مائدہ انعام انبیاء اور سورہ نمل اور سبا میں بھی یہی والی آیت موجود ہے ولد الزنا نہ تو کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی وارث ہوتا ہے یہ رسول خدا نے فرمایا کنزل عمال کی یہ حدیث ہے اہل تقوی ہی مالدار ہوتے ہیں دنیا کی قلیل ترین مطا نے انہیں غنی کر دیا ہوتا ہے اس لئے ان کے اخراجات بھی مختصر ہوتے ہیں مالدار کے لئے غریب کو محروم رکھنے کا جتنا گناہ ہے اتنا اور کوئی گناہ نہیں بہرحال مسئلہ انتہی اہم ہے کہ انسان کو اپنی آقابت کے لئے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنی زندگی میں کرنا ہے مرنے کے بعد دوسروں سے امید لگانا ایک وسوسہ شیطانی ہے اور کچھ نہیں ہے پھر مال بھی پروردگار نے دیا ہے تو اس کا فیصلہ بھی خود ہی کرنا ہے چاہے زندگی میں سرف کر دے یا اس کے مصرف کا تائین کر دے ورنہ فائدہ دوسرے افراد اٹھائیں گے اور وعبال اسے برداشت کرنا پڑے گا جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کے خود بات سے کچھ اختصابات اے لوگو میں فاطمہ ہوں کیا تمہاری آنکھوں کے سامنے میری مراز ہڑپ کر لی گئی ہے کیا تم میرے بابا اور ان کے بھائی سے زیادہ قرآن جانتے ہو کیا تم نے جان بوچ کر کتاب خدا کو ترک کر دیا ہے کیا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ تُو اپنے باب سے مراز وائے لیکن میں اپنے بابا کی مراز سے محروم رہوں یقیناً عجیب و غریب بات ہے ابھی تو رسول اللہ کی قبر کی مٹی بھی خوش نہیں ہوئی تھی علی نے کیسے رائے خدا میں جہاد کیا اسلام نے تمہیں عزت بخشی ہماری اطاعت کو دین کا نظام اور ہماری امامت کو فرقہ واریت سے نجات قرار دیا ہے اب حالات اور واقعات سولہ دسمبر دو ہزار تئیس سب سے پہلے طوفان الاقصہ مجاہدین نے بہتر گھنٹوں میں بہتر اسرائیلی گاڑیاں تابع کر دی ہیں چھتیس فوجیوں سے زیادہ ان کو جہنم واصل کر دیا ہے امریکہ اور اسرائیل جو ہے پریشان ہو گئے ان کے اوپر جنگی جنون ہو گیا ہے اسرائیل سیونی نے جو ہے غزہ کو خون میں نلا دیا ایک سو اسی شہید ہوئے ہیں اور نوے سے زیادہ جو ہے زخمی ہوئے ہیں پشاور کے دو ازلہ میں دہشتگردوں کے حملے میں چھے ہلکار شہید ہوئے ہیں بارہ زخمی ہوئے ہیں جوابی کاروائی سے پانچ دہشتگرد حلاق ہوئے ہیں حملہ رات تین بجے کیا گیا ہے اسی طرح ایران کے اندر بھی سیم جو ہے رات میں حملہ کیا گیا ایرانی صوبہ سستان کے پولیس اسٹیشن پر جو ہے حملے میں گیارہ ہلکار شہید ہوئے ہیں ساتھ زخمی ہوئے ہیں کئی دہشتگردوں کو جہانم واصل کیا ہے حملہ جیشل الادل نے جو ہے وہ قبول کیا ہے دو ہزار انیس میں بھی انہوں نے پاسدارہ نے انقلاب کی بس پر حملہ کیا تھا جس میں ستائیس فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے پاکستان نے پیٹرول میں چودہ روپے اور ڈیزل میں تیرہ روپے جو ہے سستہ کر دیا ہے آج سے جو ہے یہ شروع ہو جائے گا آرمی چیفز جو ہیں امریکہ میں ملاقات کر رہے ہیں حکومتی اور عسکری حکام سے خاص طور پر انٹونی بلنکن اور جنرل چارل ایسن کی اہم ملاقات ہوئی ہیں نو ملین ڈالر تیہ کرنے والے تنویر احمد سے بھی جو ہے آرمی چیف کی جو ہے ملاقات ہوئی ہے نسٹ یونسٹری کو جو ہے نونی تیہ کیا تھا نو ملین ڈالر یوکرین میں جو ہے رکن پارلیمنٹ کی کونسل اجلاس کے دوران دستی بم حملہ کر دیا گیا جس میں چھبیس افرات جو ہیں زخمی ہو گئے ہیں نگرہ وزیراعظم نے جو ہے مسئلہ ہے فلسطین کا وائد حل دو ریاستی حل تجویز کر دیا یہ بھی امریکہ کا ہی حل ہے اور اس سے پہلے صدر مملکت عارف الوی بھی جو ہے اسرائیل کے لئے بیان دے چکے ہیں وزیراعظم نے کہا ہے کہ قائدہ اظم جو اسرائیل کے معاملے پر جو رائے دی ہے اس سے اختلاف کرنا کفر نہیں ہوگا اور ایکسپو سینٹر کراچی میں جو ہے عالمی کتب محلا جاری ہے پانچ روزہ ہے آج یہ اس کا تیسرا روزہ ہے ریٹائٹ ڈی ایس پی کا موٹ سیکل میکینک پر تشدد آئیل تبدیلی اور چینج چین ٹھیک کرانے پر پچاس روپے مانگنے پر کلیم خان جو ہے آپے سے بہار ہو گئے میکینک کو جو ہے تھانے میں بند کرا دیا خود زخمی ہو کر اسپطال پہنچ گئے جل گئی رسی لیکن بل نہیں گئے ہیئر ڈریسر کی دکان پہ جو ہے کنگا کرنے پر کترکل دیا گیا ملزم کو شمالی سردوں پر جو ہے حضب اللہ کا سیونی فورسز کے ٹھیکانوں پر شدید حملہ ہوا ہے پناہ گزین فارم میں شرکت کے لیے ایرانی وزیر جنیوہ روانہ ہو گئے پندرہ دسمبر دوہزار تیرہ لہور شہید علامان ناصر عباس آف ملتان ان کی کار پر فائرنگ کر دی گئی تھی جس سے یہ شہید ہو گئے تھے دمش میں جو ہے سعیدہ زینب پر اسرائیلی بمباری میں حضب اللہ اور ایرانی ملیشیا کے متعدد ارکان جو ہیں شہید ہو گئے ہیں شفیق مینگل کی جو ہے عاصف زرداری سے ملاقات ہوئی ہے یاد رہے یہ شفیق مینگل پاکستانی قوم کے خون اور ہزارہ شیعہ مسلمانوں سے رنگے ہیں کراچی سفورہ گوڑ شکارپور امام بارگاہ بلوچستانسن کا تعلق ہے پارچنار سے نکلنے والی گاڑی پر جو ہے دیشتگادوں نے پھتراؤ کر دیا جس سے چار مومنین جو ہیں زخمی ہو گئے ہیں چلاس بس حملے کی ذمہ داری جو ہے قلد میں لشکری جنگوی نے قبول کر لیے شہدہ قوم کی پیچھان ہے سانہ آرمی پبلک سکول سولہ دسمبر دوہزار چودہ جس میں ایک سو چالیس سے زیادہ افراد شہید ہوئے تھے ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا یہ بڑا چلا تھا یورپ میں جو ہے ہماس کے عراقین کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ یہ ہماس یورپ کے اندر حملے کرنا چاہتے تھے اور وہ اس میں ناکام ہو گئے ہیں خوصیوں کے حملوں کے سبب دو بڑی کمپنیوں نے جو ہے بہرہ امر کا راستہ ترک کر دیا ہے اور انشورنس بھی بند کر دیا اطلاعات ہیں کہ مسلمانوں کی فورسز تائنوات کی جائیں گی خوصیوں سے مقابلے کے لیے اس میں پاکستان اور دوسرے ممالک کا بھی نام لے جا رہا ہے ناظرہ کی جو ہے کارستانیاں جیسے پولس کی کارستانیاں اسی طرح ناظرہ کی بھی کارستانیاں عمر رضا کی جو ہے تین ماہ بنا دی لڑکے کی والدہ نے جو ہے ناظرہ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے بارتی خاتون نے جو ہے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے 38 دانت جو ہے ان کے موہ میں پائے گئے ہیں غزہ میں جو ہے مستقل جنگ بندی کی حمایت نہیں کریں گے امریکہ کے جان کر بھی نہیں گا ہے اللہ کے حضور سب سے زیادہ قربانی محمد والے محمد نے پیش کی امام جمعہ تہران ایران نے 33 ممالک کے لیے ویزے کی پابندی ختم کر دی ہے پاکستان اس میں شامل نہیں ہے شام کے صوبے حسکہ میں امریکی فوجی ایڈے پر جو ہے ڈرون حملہ کی ہے ایران اور پاکستان کا سیاد کے فروق کے لیے مشہد کراچی پرواز کا آغاز ہو گیا ہے گورنر سے ان پہلے ظاہر بن گئے جو اس جہاز میں گئے ہیں بہت مشہور ہو رہے ہیں یہ اپنے کام ہوگی ہو جیسے غزہ میں جو ہے سیویلین کے قتل کا ذمہ دار امریکہ ہے یہ روس نے کہا ہے سیونی فورس نے غزہ میں حماس کے زیر استعمال سرنگوں میں جو ہے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے امریکی شہریوں کا نیو یارک ٹائم کی عمارت کے سامنے فلسطین کی حمایت میں مظاہر ہوئے ہیں ایک طرفہ کوریش کے خلاف جو ہے نو نے پروٹیسٹ کیا ہے جنوبی لبنان پر جو ہے سفید فاس فورس بم گرائے گئے ہیں سیونی کی طرف سے جو ہے گرائے گئے ہیں اقوائم متحدہ نے جو ہے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کراچی شہر میں ڈکیتی اور جرائم پیش آفراد جو ہے لا خوف و خطر جو ہے وارداتوں میں مصروف ہیں پچھتر سیکنڈ میں سولجر بزار میں میڈیکل اور جنرل سٹور کو جو ہے لوڈ لیا گیا اور ساتھ میں جو لوگ تھے ان کے موبائل پیسے بھی لے لیے پولیس نے جو ہے لاعلمی کا جو ہے اظہار کیا ہے فلسطین کے مظلوم کے لیے لکھا جائے گا تاریخ لکھی جائے گی کہ مصر کے پاس دریائے نیل تھا اور غزہ پیاس سے مر گیا سعودی عرب اور متحدہ عرب ہمارہ ترکی کے پاس تیل کے سمندر تھے جبکہ غزہ کے اسپاتالوں اور ایمبلونسوں کے اندھن نہیں تھا بچے اور خواتین کا ہلاک ہونا یا شہید ہونا مسلمانوں کے پاس پچاس لاکھ سے زائد فوجی تھے مصر سعودی عرب ترکی یوئی پاکستان لیکن نہیں تھا تو کوئی سپاہی غزہ میں بھیج سکے اور نہ غزہ میں قتل عام روک سکے لیکن قتل عام کے حصہ ڈالا سعودی عرب نے نائنٹین فورڈی سیون میں پاکستان اسلام کے نام پر بنا لیکن یہاں کی پارٹیوں نے غزہ کے لیے کچھ نہیں کیا کہ میں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا مسلمان قوم اپنے حکمران کو تو مورود الزام ٹھہراتی ہے لیکن میک ڈانل کیف سی کے برگر کھانا پیپ سی کوگ سپرائیڈ سٹنگ پینہ نہ چھوڑ سکی اور نہ ہی مغرب میں لوگ اسرائیل طبعہ کاریوں کے خلاف سڑکوں پر نکلتی رہی لیکن مسلمان ممالک کے لوگ گھروں میں بیٹھے سکون لیتے رہے جیسے مولا کائنات جب مدینے سے نکل رہے تھے تو اس وقت مدینے کے لوگوں نے مولا کا ساتھ نہیں دیا امام حسین نکل رہے تھے مدینے سے تو لوگوں نے ساتھ نہیں دیا امام رضا نکل رہے تھے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا مظلومین نے مدد کی کون مظلومین پاسداران انقلاب حجد الشابی انصار اللہ حضب اللہ جن کو مسلمانوں نے ہی کمزور کیا آج وہ مدد کے لیے موجود ہیں ان مظلومین کے لیے اور کہاں ہیں مسلمانوں کے وہ وفادار طالبان باون ممالکی افواج بکو حرام جیش محمد جیش عدل لشکر طیبہ تحریک لبیک پاکستان دائش ملت اسلامیہ جو کہ سپہ صحابہ پچاسی تنظیم اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جن کو ریجسٹر کیا ہوا ہے کچھ اشار جناب فاطمہ زہرہ کیا دیا عجر رسالت سیدہ کو اے جہاں گمبت خزرہ رہے گا حشر تک نہوہ کنا کلم بھی لکھ کے روتا ہے مظلومیت بطول زہرہ کی امت نے خوب اجاری نشانی رسول کی صدیوں سے جو امت حدف رنجو بلا ہے یہ فاطمہ زہرہ سے بغاوت کی سزا ہے وہ جا کے شہر کے بہار پدر کو روتی رہی کسی نے گھر میں نہ رونے دیا رسول کے بعد کربلا انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی ایک منٹ میں دل دھڑکتا ہے بہتر مرتبہ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے مام زمان اسلام کو جناب فاطمہ زہرہ کی تازیت کرتے ہیں فلسطینیوں کے لئے دعا کرتے ہیں پر رضی گارہ ان کی حمایت عطا فرما حجد شعبی انصار اللہ اور حزب اللہ اور پاز زہر انقلاب کو کامیابی نصرت عطا فرما تمام مومنین اور مومنات کو قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو مومنین اور مومنات دنیا بھر کے اندر روزہ مقدس کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے ان کو بلند درجاز عطا فرما تمام مومنین اور مومنات کو امام زمانہ سپاہ بن اللہ و محمد